بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان ساجد گنزل آج تیس مئی ہے سال دو ہزار اکیس آئی ایس آئی نے تیس گھنٹے کے بعد بالاخر آسد تور اور حامد میر کو زناتے دار اپڑ لگائی دی ہے پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے مقابلے میں ایک نیا اپوزیشن اتحاد بنانے کا فیصلہ کی ہے سانے اماڈل ٹاؤن کے سات سال مکمل ہونے کے بعد پاکستان عوامی تحریک نے ملک گیر اتجاج کا اعلان کی ہے سانے اماڈل ٹاؤن پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے اس وقت کا وزیر آدم نواز شریف وزیر آلہ شہباز شریف وزیر قانون رانہ سناولہ اور اس طرح کچھ وفاقی اور صوبائی وزارہ آئی جی پنجاب مشتاق سخیرہ ڈاکٹر تکیر نیچے ایسے چو سے لے کر ایک عام کانسٹیبل تک سارے لوگوں کے چیرے اس کے اندر نظر آ رہے ہیں باقیدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ریاستی بربریت کا مظہرہ کیا گیا لیکن اندھیر نگری چوپٹ راج ایک ایسا آپاج مفلوج اور بیکار قسم کا پاکستان کا نظام ہے جس کے اندر عام اور مظلوم آدمی کو انصاف معیہ نہیں ہوتا اور آج بھی وہ قومی چور ڈاکو لٹیرے قاتل وہ دندراتے پھر رہے ہیں ان کی زمانتے بھی ہو گئی ہیں وہ باہر ہیں اور لاہور آئی کوٹ کی مربانی کے ساتھ وہ اصل جو مجرم تھے جس کے اندر نواز شریف شہباز شریف اور عام لوگ تھے ان کو لاہور آئی کوٹ نے لسٹ سے ہی اس تغاثہ کے اندر باہر نکال دیا پھر پہلے ایف آئی آر نہیں کٹ رہی تھی بعد ازاں ایک لانگ مارچ اور دھرنے کے بعد ایف آئی آر مظلوموں کی کٹی الٹا پرچے جو عوامی تحریک کے لوگ تھے ان بیچاروں پر کر دیئے گئے وہ آج تک دھکے کھا رہے ہیں تاریخیں بھگت رہے ہیں سال دو سال تقریباً تین سال وہ جیلوں کے اندر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ تمام جو اصل مجرمان تھے وہ آج تک محفوظ ہے اور ایک بندہ بھی اس وقت تک جیل کے اندر نہیں ہے معزز لاہور ہائی کورٹ ایک نئی جی آئی ٹی بنائی گئی اس کو بھی روک کر ڈیڑھ سال سے بیٹی ہوئی ہے اور موجودہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اس کے بنیادی طور پر ذمہ دار ہے جنہوں نے ایک منٹ بنایا اور پھر آتا ہے کہ نیکسٹ ہم بالکل اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے روزانہ کی بنیاد پر ہیرنگ کریں گے لیکن وہ وقت نہیں آیا اور جی آئی ٹی کو کس وقت کام سے روکا گیا جب مظلوموں کی پکار پر ایک نئی غیر عربدار جی آئی ٹی بنائی گی جس نے اپنی تمام انویسٹیگیشن سٹیٹ میٹس جو ملزوان کی تھی وہ مکمل کر لیں اور جب دیکھا کہ اب نواز شریف شہباز شریف کی گردن دبوچی جائے گی این اس موقع پر لاہور ہائی کورٹ نے اس جی آئی ٹی کو کام سے روکا اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں قتل عام جو انصاف کا ہوتا ہے اس کے اندر بڑا کردار اس ملک کی عدریہ کے اندر بیٹے ہوئے وہ لوگ ہیں جس وجہ سے لوگ سوال اٹھاتے ہیں یہ جو طریقہ کار ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا اس کو بدلنے کی ضرورت ہے اگر کمپیٹیشن کے ذریعے لوگ آئیں گے تو اس کے اندر مزید بہتری کی گنجائش ہے بہرحال ایک کانسٹیبل سے لے کر ایک چیف جسٹس تک سب لوگوں نے عوامی تحریک کے لوگوں کو انصاف فرام کرنے کے حوالے سے رکاوٹ پیدا کی ہے اور آج کور کمیٹی کا ایک ان کا اجلاس ہوا گزشتہ روز انتیس تاریخ کو اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ سترہ جون کو ملک گیر اتجاج ہوگا حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کیا جائے گا اور اس ملک کی جو عدلیہ ہے اس سے بھی مطالبہ کیا جائے گا چیف جسٹس پاکستان سے مطالبہ کیا جائے گا کہ ہمیں انصاف فرام کیجئے لاہور ہائی کوٹ انصاف کا قتل عام کر کے آرام اور سکون کے ساتھ بیٹھی ہے ان کے پاس وقت ہے تو شہباز شریف اور شریف فیملی کو زمانتیں دینے کے لیے ان کی جو ہے وہ ہفتے کے دن بھی ان کے لیے عدالتیں کھلی رکھنا اتوار کو بھی کھلی رکھنا یہ وقت ہے لیکن مضلوم غریب اور عام آدمی کے لیے اس ملک کے اندر انصاف ناپید ہے میں جب بھی اس سانیہ بارڈل ٹاؤن کی ان ویڈیوز کو دیکھتا ہوں جس کے اندر وہ بسمہ بیٹی وہ بکارتی ہے کہ میری ماں کا کیا قصور تھا مجھے ذرا بتاؤ تو تھی اس کا جواب ریاست پاکستان اس ملک کی عدلیہ اگزیکٹو حکومت اپوزیشن کوئی بھی آج تک نہیں دے سکا اب ہم آتے ہیں اگلی خبر کی طرف اور وہ خبر بڑی یہاں میں لیکن آئی ایس آئی کی خبر سے پہلے میں آپ کو اور بتا دوں پیپلز پارٹی نے رد عمل دیا ہے جو پی ڈی ایم کا گزشتہ روز اسرام آباد کے اندر اجلاس ہوا ہے اور اس کے اندر جس طریقے سے نواز شریف اور مریم نواز نے گفتگو کی ہے اس پر انہوں نے رد عمل کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا دو ٹوک موقف یہ ہے کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر شامل ہوں بلکہ ہم اے ایم پی کے ساتھ مل کر ایک نیا لائع عمل بنائیں گے اور اشارہ دیا ہے شریع رحمان نے اور ابھی پیپلز پارٹی کے ذرائع اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کے اندر جماعتیں ہیں اس کے اندر صرف نون لیگ اور فضل الرحمان کی جماعت ہے باقی سب چون چون کا مربع ہے اور ٹانگا پارٹیاں بھی نہیں بلکہ رکشہ پارٹیاں بھی نہیں ہیں سائیکل پارٹیاں ہیں اور دو دو بندے تین تین پارٹیوں یعنی اس طرح کے لوگ ہیں لہذا وہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے مضبوط تر اپوزیشن کا اتحاد بنائیں گے اور پی ڈی ایم کی قیادت کے سامنے اپنی شرائط ہم نے پیش کر دیئے ہم پی ڈی ایم کے پاس کیوں جائیں جبکہ اتحاد کے بانی پیپلز پارٹی ہے اور ہم کسی سیاسی جواد کو نہیں بلکہ عوام کو جواب دیں شوکاز نوٹس کا جواب نہیں دیا جائے گا اور جو ہمارے ساتھ رویہ رکھا گیا ہے اس رویہ کو کبھی بھی پیپلز پارٹی برداش نہیں کر سکتی یہ ان کا شریر ایمان کا اور دوسرے جو رانوہ ہے ان کا دو ٹوک موقف آیا ہے اب میں آپ کے سامنے ایک بڑا عام جو ہے وہ معاملہ رکھنے لگا ہوں ہم نے دیکھا کہ اس ملک کے اداروں کو گالیاں دی گئے اور حامد میر اصد تور کے معاملے کو زیادہ جس طریقے سے وہ اور طرف لے کر گیا پوری طرح اس نے ثابت کیا کہ میری اخلاقی تربیت کیا ہے میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور میرے والد پر کیا الزامات لگتے تھے اور میں جو ہے میرے اوپر جو لوگوں الزام لگاتے ہیں اس کے پیچھے حقائق کیا ہے چونکہ زرداری اور شریف مافیا کے پال تو بکاؤ صحافی اس وقت پوری طرح ریاستی اداروں پر ٹوٹ پڑے ہیں چونکہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ ہر وقت نتھو خیرے کو جواب نہیں دے سکتے اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ویٹھج بڑھے اور یہ جواب دیں آج پی ڈی ایم کی جو پوری لیڈرشپ ہے وہ گئی ہے ایسا تور کے گھار پر پہلے تو آپ اس شخص کا ڈراما دیکھئے پہلے دن اس نے ایک پٹی یہاں پر باندھی ہوئی تھی جب کل اے سجاج ہوا یعنی دو دن پہلے اسلام آباد پریس کراب کے سامنے تو اس نے بادو کو لٹکایا ہوا تھا آج کے اندر موبائل رکھا ہوا تھا اور ابھی جب پی ڈی ایم کی ساری لیڈرشپ فضل رمان مریم شباز شریف اچکزئی اور دیگر لوگ وہاں ملنے کے لیے شہر خقان آباسی سمیت گئے ہیں تو وہ پٹی اثر چکی تھی اس کا بادو بھی ٹھیک تھا وہ جھوک کر دونوں آتوں سے سلام بھی کر رہا تھا یہ ڈراما تو پوری طرح بے نقاب ہوا ہے کہ یہ اتنا معاملہ نہیں تھا جتنا اس کو بنایا اب اس کا تشدد جو ہے وہ ہوا لوگ وہاں پر گئے ماسک انہوں نے پینے ہوئے تھے اور کوئی سی قسم کا اور پردہ انہوں نے نہیں کیا ہوا تھا حالانکہ کئی طریقوں سے لوگ جا سکتے ہیں اب تیس گھنٹے گزرنے کے بعد بلاخر جو آئی ایس آئی ہے انہوں نے جواب دیا ہے وزارت اطلاعات کے ذریعے چونکہ انہوں نے اتنا وزن نہیں دیا کہ ہم آئی ایس پی آر کے تھو ان کو جواب دیں چونکہ اس لیول کے یہ لوگ نہیں ہے لیکن پھر بھی جواب دینا پڑے تو ضرور دینا چاہیے اب وہ کہہ دیں کہ آئی ایس آئی اسلام آباد میں ہونے والا حالیہ واقعے میں جس میں ایک ڈیجیٹل میڈیا صحافی اسد علی طور کو مبجنہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اس سے آئی ایس آئی مکمل لا تعلقی زہر کرتی ہے ایسے الزامات کا تسلسل یہ ظاہر کرتا ہے اب یہ باتیں ہم آپ سے کرتے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ظاہر کرتا ہے اس طرح جو الزامات کا تسلسل ہے کہ یہ ایک منظم سادش کے تحت آئی ایس آئی کو ففت جنریشن وارفیر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے آئی ایس آئی سمجھتی ہے کہ ملزمان کی شکلیں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہیں تو پھر تفتیش آگے بڑھنی چاہیے اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کاربائی عمل میں لائی جانے چاہیے اس سلسلے میں آئی ایس آئی تفتیشی اداروں سے مکمل تعاون کرے گی اب وہ کہتے ہیں کہ جو ریاستی ادارے ہیں وہ ایکٹیب ہوں ان لوگوں کو تلاش کیا جائے آئی ایس آئی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو ہم بھی آپ سے تعاون کرتے ہیں اور ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں آخر یہ کون لوگ ہیں یہاں رابط ہو سکتا ہے سی آئی اے ہو سکتا ہے مساد ہو سکتا ہے این ڈی ایس ہو سکتی ہے جو غیر ملکی ایجنسز چاہتی ہیں کہ جہاں پر ہم فوج کو اور عوام کو لڑائیں اور اس کے اندر اس طرح کے لوگ جو مسلسل گالم گلوچ کرتے ہیں اداروں پر حملہ عبر ہوتے ہیں وہ آسان ان کا ٹاسک ہو سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم جو آئی ایس آئی ہے وہ بھی اس کے اندر معاونت کرے گی ذمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائے جائے اس سلسلے میں آئی ایس آئی تفتیشی اداروں سے مکمل تعاون کرے گی وزارت اطلاعات اس زمن میں اسرام آباد پولیس سے رابطے میں ہے اور امید ہے اس طرح کے منفی روایات ملک کے اداروں کے خلاف سازش کا حصہ ہیں اور اصل کردار بے نقاب ہونے چاہیے اب ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد جو پوری پی ڈی ایم ہے ان کو بھی پتا چلا کہ چونکہ پی ڈی ایم ختم ہو گئی ہے اور اس کا خاتمہ ہونے کے ساتھ ہی وہ جلدی جلدی اصل تور کے گھر گیا ہے کہ یہ بھی ایک خبر بنے گی پتا چلے گا کہ ہم کتنے اچھے لوگ ہیں ہم صافیوں کا تحفظ کر رہے ہیں اس ادار ملک کے جو ادارے ہیں وہ اس کے مخالف چل رہے ہیں لیکن وہ جس طریقے سے بندہ مل رہا تھا وہ نظر آ رہا تھا کہ کس طرح یہ ڈرامے باز طبقہ ہے بارال آئی ایس آئی نے ایک مرتبہ پھر اسد تور اور حامد میر کو بے نقاب کیا ہے اگر ان کے پاس ثبوت ہے پروف ہے اور کوئی بھی یہ تو ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ کوئی بندہ کسی پر حملہ آور ہوگا اگر وہ آئی ایس آئی کا نام لے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آئی ایس آئی کا نہیں ہے وہ کوئی ملک دشمن ایجنسی ہو سکتی ہے جو اس طرح کے ٹاؤٹ قسم کے لوگوں کو پہلے اپنے اداروں کے خلاف کرتے ہیں ان سے بیانات دلواتے ہیں اور بعد میں ان کا جو ہے وہ سمجھے کہ استعمال اور طریقے سے کرتے ہیں یہ کئی دفعہ دنیا میں واقعات ہو چکے ہیں بہرحال پھر بھی ایک افیشل جو سٹیٹمنٹ ہے وہ حکومت کی طرف سے جاری ہوئی ہے اب اگر کوئی اور بندہ نکل آئے اس کے بعد ان جو صحافت کے لبادے میں چھپے ہوئے لوگ ہیں ان کو ضرور لٹکا دینا چاہیے چونکہ عوام اداروں کے خلاف اس طرح کے زبان استعمال کرنے والوں کو بالکل برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اداروں کو بھی چاہیے ان لوگوں کو پروٹوکول دینا ختم کیجئے محب وطن لوگ جو ہیں ان کو آپ موقع دیجئے اور وہ لوگ آپ پر تنقید بھی کریں گے تو وطن کی محبت میں کریں گے لیکن یہ لوگ جن کے بیک گراؤنڈ جن کے عالمی اداروں سے انجیوز سے رابطے ہیں یہ پاکستان کے خیر خان نہیں ہو سکتے اپنے مذبان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ